بابو قراءت الرجلی فی حجر امرأتیہی وہی حائض مرد کا قرآن پاک کی تلاوت کرنا عورت اپنی بیوی کے گود میں جبکہ وہ ایام میں ہونے کے حالت میں گود میں لیٹ کر قرآن پڑھنے کا بیان حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں نجاست کے سلسلے میں یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں حکمی اور حقیقی کے درمیان کیا فرق ہے حقیقی ہے تو اس کے سلسلے میں حکم الگ بیان کیا جاتا لیکن حکمی ہے تو حکمی کے ساتھ اتصال نجس ہونے کا مستلزم نہیں ہے جیسے اتصال پیشاب اگر پانی کے ساتھ ہو جائے تو پورا پانی نہ پاک ہو جائے گا اگر گندگی کا اتصال گندگی کے ساتھ ہو جائے تو پورا پانی نہ پاک ہو جائے گا اگر جسم جسم نجس حکمی جیسے مثال کے طور پر حائزہ کا بدن لگ جائے پاک انسان کے ساتھ تو وہ ناپاک نہیں ہوگا چاہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کے حالت میں وہ لیٹا ہوا ہو اس سے اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا یہ اصل ثابت کرنا چاہتے ہیں چنانچہ ابو وائل کہتے ہی کہ میں نے خادمہ اپنے خادم کو بھیجا وہ خادمہ اس کے حالت میں تھی ابو رزین کے پاس یہ کہلوا کہ بھیجا جاؤ جا کر مصحف لے آؤ تو وہ گئی اور مصحف لے آئی غلاف کے ساتھ بے علاقتی ہی غلاف کے ساتھ غلاف کے ساتھ کہ میں نے کیا یعنی باقاعدہ ایسا دھاگا جو اس میں کپڑے کے اوپر لپیٹا جاتا ہے جس کو غلاف کہتے ہیں جس کو ہم چنچی کہتے ہیں اس کے اندر رکھ کر باقاعدہ کپڑا لپیٹ کر لے کر آئیں تو اس سے غیر مقلدین ایک معنی کیا مراد لیتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ مصحف بغیری طہارہ جائز ہے مصحف بغیری طہارہ جائز ہے کیا مطلب اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مصحف مصحف کو چھو لیا بغیر وضو کے بغیر طہارت کے جائز ہے حقیقت میں جمہور علماء کہتے ہیں مصحف جائز نہیں ہے لا يمسو اللہ المتحرون سے مراد صرف قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک کو چھو کر پڑھنا اس کے لئے طہارت ضروری ہے اگر کوئی قرآن پاک کو اٹھا کر رکھنا چاہتا ہے پڑھنے کے لئے طہارت ضروری ہے چھو کر پڑھنے کے لئے اٹھانا چاہتا ہے اگر کسی کو دینا چاہتا ہے تو ایسے موقع پر ناپاک بھی دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج ان لوگا لیکن وہ لوگ اسی سے اسی طرح کرتے ہیں ہم کہتے ہیں دیکھو یہاں آ کر بی علاقت ہی کا لفظ باقاعدہ موجود ہے کہ وہ عورت وہ لڑکی جس وقت وہ بانڈی لے کر جا رہی تھی اس وقت میں غیلاف کے اوپر اور ہم کہتے ہیں کہ غیلاف پر دیکھو دو چیزیں غیلاف کے اندر اگر مصحاف ہے مصحاف کو آپ نے لے پیٹا کس کے اندر کپڑے پر غیلاف کے اندر اندر ڈالنے کے بعد آپ نے اس پر لے پیٹا ہے تو یہ آ کر اتیسال کا حکم ہو جائے گا اگر غیلاف کے اندر نہیں رکھا بلکہ غیلاف کے اوپر مصحاف کے اوپر آپ نے کپڑے لپٹا صرف لے پیٹ کر اس کو آپ نے باندھا تو یہ آ کر اتیسال کا حکم نہیں انفیسال کا حکم ارے بات سمجھ مہاری نہیں کور کے اندر رکھ دیا تو اتیسال کور کے اوپر رکھا تو انفیسال تو یہاں آ کر کپڑا اوپر سے لپٹا گیا اور اس پر باندھا گیا تو یہ آ کر انفیسال کا حکم ہے انفیسال جائز ہے اس میں کوئی حرج اتیسال جائز نہیں ہے اگر کوئی جیسے کہ قرآن پاک وغیرہ غیلاف کے اندر پلاسٹک کے غیلاف کے اندر جیسے زب والا قرآن آپ دیکھتے ہیں وہ بھی قرآن پاکی کے حکم ہیں اسے آ کر کے حکم میں شامل ہو جائے گا بغیر وضوع کہ آپ اس پر ہاتھیں نہیں لگا سکتے ہیں ہاں اگر آپ کو وضوع نہیں ہے تو آپ کپڑے کو اٹھا کر قرآن پاک کو آپ نے یوں پکڑا تو یہ انفیسال ہے کپڑا گویا کہ اس کے ساتھ اتیسال نہیں ہے آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں اگر غیلاف پر بھی اگر کپڑا لپیٹا ہوا ہو تو وہ انفیسال نہیں بلکہ اتیسال کی وہ بار بار یہ ہو گیا قرآن پاک آئیے کہت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کان یتکیو فی حجری میرے گود میں حجر بھی پڑ سکتے ہیں حجر بھی پڑ سکتے ہیں آپ دونوں اعراب اس میں درست ہیں حجری بھی پڑو یا حجری پڑو حجر ہی نہیں پڑنا چاہیے فتر ہو جائے گا حجری پڑو یا حجری پڑو جیم کے سکون کے ساتھ ہی پڑیں گے لیکن ہاں کو آپ دونوں اعراب دے سکتے ہیں وَأَنَحَائِذُن میں ہاں اس کے حالت میں تھی آپ ٹیک لگا کر مجھ پر بیٹھے ہوئے تھے پھر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی ثُمَّ يَقْرَؤُ الْقُرْآنَ پھر آپ نے قرآن پاک کی تو پتا ہے کیا چلا قرآن پاک کی تلاوت اگر کوئی کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی باب من سمى النقا سحیزا وبه قال حدثنا المكی بن ابراهی مقال حدثنا عشام عن يحیم ابي كثير عن ابي سلمة ان زينب ان زينب بنت ام سلمة حدثته ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها حدثتها قالت بينا انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مبتجعة في خميسة اذ حدت فانسللت فاخذت فيها بحيذتي فقال انا فيست قلت نعم فدعانی فانسجعت معه في